اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ملکل ٹھیک ہوں یہاں میں اپنے ہزبن کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں بچوں کا آج میں صبح ہی ناشتہ کروا دیا تھا میں نے ہزبن تھوڑا لیٹ اٹھے دے تو میں نے ان کے لئے یہ پراتھا بنا لیا تو ساتھ میں انڈا فرائی کیا تھا اور یہ میں اوملیٹ جو اپنے لئے بنا رہی ہوں اور اس کے بعد ناشتہ بگرہ کر کے گھر کے کام بگرہ میں نے ختم کرلیاں مربھی اور حبیرہ با رہی تھا کہ میں نے چپس کھانی ہے تو مینے اس کے لئے یہ پنکٹٹ چپس بنہا رہی ہوں اور ہم بہا رہا تھا کہ میں نے نہیں کہانی تو میں نے ان کے لئے نہیں بنائی صرف حبیرہ کیلئے ہی بنہا رہی تو مراج بہت دل کر رہا تھا کہ میں اپنے لئے آج پوکڑے بناھیں اور میں نے اپنے ہزمنٹ کا بھی بولا کہ آپ کھائیں گے تو وہ بھی وڈے کے میں بھی کھاؤں گا آپ بنا لیں تو پھر میں نے جلدی جلدی سے دوسری سائٹ پہ ایک آلو کٹ کیا اور ساتھ میں تھوڑا سا پیاس جو بھی اس کے مسالے تھے کٹ کرنے والے میں نے ساتھ ہی کر لیا ساتھ میں یہ چپس بن رہی تھے اور ساتھ میں پھر میں نے وہ اسی پھر آلو میں میں نے پکوڑے بھی بنا لیا تو اس کے لئے دیکھیں آلو میں نے کٹ کر لیا ساتھ میں تھوڑا سا پیاز ہے تھوڑی سی حریمیٹس ہیں اس کو کار لیا تو ویسے میں پکوڑوں میں تو میں پالک بھی ایڈ کرتی ہوں وہ میرے پاس ایویلیبل نہیں تھی تو میں نے وہ ایڈ نہیں کی تو اس سے یہ کہ اس سے بہت کریسپی بھی بنتے اور زائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے تو رمضان میں تو ماشر سے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے اور ویسے بھی مجھے اپنے ہاتھ کے پکوڑے کچھ زیادہ ہی پسندے مجھے کسی کے ہاتھ کے پکوڑے اور اچھے نہیں لگتے اور پھر یہ اس میں تھوڑا سا دھنیاں بھی میں نے ایڈ کیا تھا سوکھا دھنیاں جو ہوتا ہے خوش خوالہ اس سے یہ پکوڑے جب بناتے ہیں اس میں زائقہ بہت ہی مزے کا آتا ہے تو اس میں میں نے ایک چمس بھر کے ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کا یہ مسالہ ریڈی کر لیا اب اس کے میں پکوڑے بنا لوں گی اور ازلان کی طبیعت کا بتا دوں کہ ازلان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہے پہلے سے ایسے انفیکشن زیادہ ہو گیا تھا تو ڈکٹر نے بولا کہ ابھی آسطہ آسطہ ہی آرام آئے گا اسے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ میرے بیٹھا جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو پہلے سے تو شکر ہے اللہ کا تھوڑا بہتر ہے اور رات کی دھولٹیاں اس کی کام ہوئی ہیں اور یہ ایک ایموشن جو ہے نا اس کو ہو رہے ہیں بی بی زیادہ تو میں اسے پیڈی کیر کا پانی بھی دے رہی ہوں اور میڈیسین جو ہے وہ بھی میں ٹائم سے ہی دے رہی ہوں اور آج بچے گھر پہ ہیں تو بہت زیادہ ہی تنگ کر رہے ہیں اور ازلان بھی ٹھیک نہیں ہے اوپر سے بچے بھی بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ بچوں کو سکول سے چھوٹی ہی نہ ملا کریں کیونکہ یہ گھر پہ جب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بس میرے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے بچے جب گھر پہ ہوتے ہیں تو اس دن تو زیادہ ہی کام بڑھ جاتے ہیں میں ادھر سے کچھ نہ کچھ بنا کے مطلب برتن وغیرہ دھوکے میں فارغ ہوتی ہیں تو ادھر سے یہ بول دیتے ہیں موما ہمیں یہ بنا کے دو ہمیں یہ کھانا ہے تو وہ پھر مجھے پھر فورا بنانا پڑتا ہے ان کے لیے تو ہر بچے کے الگ سے فرمایش ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایک چیز بنا لی تو سارے بچے کھا لیں نہیں الگ لگ سے چیزیں بنا کے دو ان کو تو ان سب کا یہی حال ہے بس اس کے بعد یہاں میں نے اپنے حضبن کے لیے یہ چائے بنا لیے اور ساتھ میں یہ پکوڑے ہیں اپنے لیے بھی میں نے بنائی تھی اپنے لیے تو میں نے آدھا کب بنایا چائے کا زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں اتنی چائے بنائی میں نے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور آپ لوگ انہیں بھی ٹرائے کرنے ہوئے تو کر لینا اور یہ اس کے بعد رات کا ٹائم ہو گیا تو یہ شام کا کھانا میں بنا رہی ہوں تو شام کے کھانے میں آج بنا رہی ہوں چیکن آلو شوربے والا پہلے تو میں نے جو مسالہ ہے وہ میں نے بھونے ہوئے گوشت بنانا تھا آج میں نے مسالے والا تو بچے بھو رہے تھے کہ ہم نے شوربے والا کھان ہے تو آپ اممہ آلو ڈال کے شوربے والا بنا دے تو پھر میں نے دو پیاس لیا ان کو میں نے یہ قدوخش کر لیا یہاں آپ اس کو گرینڈ کر لیں یا جو بھی ہے میں نے تو اس کو قدوخش کیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور جو ہیں دو ٹوماتر لیے تھے میڈیوم سائز کے اور چار پانچ ہری مرچیں تھی لہسان ادرک اور اس کو میں نے پیس لیا ہے پیاس کو تھوڑا سا براون کر لیا تھا ایندر میں نے مسالہ ڈال کے تھوڑا سا اسے بھی فرائ کیا اور اس کے بعد میں نے چھکن آئیٹ کر دیا اس میں چھکن کو اچھے سے بھوند کر تھوڑا سا اس مہر میں نے دہئی آئیٹ کر دیا تقریبا ہاہچ کے garmentはいچے ہا نہ ہاں کپ سا ذہا تھا اجھا کہ میں نے آئیٹ کر کے ابل اچھے بھون لیںۜ اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا بھون لیں گے اب جب اسے تو پھر اس میں میں آلو ایڈ کر دوں گی آج میرا موڈ تو نہیں تھا آلو شوربے والا بنانے کا تو بچوں کے بچے سے مجھے بنانا پڑا کیونکہ جو بچے بوڑتے ہیں پھر وہ کرنا تو پڑتا ہے مجھے ویسے بھی ہم کھانا بھی تو بچوں کے لیے بناتے ہیں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بچے کچھ نہ کچھ کھا لیں تو یہ کہ جو مشکل کام ہوتا گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے بھون لیا اسے آلو بھی تھوڑے بہت گل چکے ہیں یہاں پر اور گوشت بھی اچھے سے بھون لیا ہے اور اسی سٹیج پہ آکے میں نے اس میں پانی آٹ کر لیا بھوننے سے یہ ہے کہ اس کا جتنا مسالہ ہم بھونیں گے اس کا شوربہ جو ہے نچھا بنے گا اور اس میں جو ہمیں یہ پیاز وغیرہ نظر آتے ہیں نظر نہیں آئیں گے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ شوربہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے کلر اس لیے اچھا ہے کیونکہ میں اس میں حلدی زیادہ ایٹ کرتی ہوں اسی وجہ سے کلر اس کا اچھا ہاتا ہے اور کوئی بات نہیں میں سرک مرچہ ہے نا وہ بلکل کم یوز کرنے ہی شروع کر دی ہے اور ابھی تو میں پہلے تو بہت زیادہ یوز کرتی تھی مرچے اور ابھی میں نے کھانے میں بہت کم کر دی کم مرچے کھانا صحیح ہے اب یہ ہزبنٹ بھی تھوڑے دن ہوگے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ مرچے بہت کم ڈال رہی ہو کھانے میں تو میں کہہ رہی تھی کہ صحیح ہے نا کم کھائیں گے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے میں نے تھوڑا کم کر دی مرچے کھانی یہ دیکھیں اس کی یہ میں نے ڈی شاوٹ کر لی ہے اس کی لک دیکھیں کتنی اچھی آ رہی ہے ہلکی ہلکی گریوی رکھی بہت زیادہ ہم نے شوربانیس کا بنایا بہت کم بنایا اس کے بعد ساتھ ہی روٹیاں بنا لی ہے میں نے بس آج کی ویڈیو اتنی ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ